رحمت اللہ رحمت اللہ جب بھی یہاں آنا ہو آپ کی محبتیں سگڑتے ہوئے بڑا سکون نلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اگر بات ہے کہ یہاں جب بھی آیا ہوں تھکا ہا رہی ہے سبحان اللہ آپ کی محبتیں اور آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات آپ کی ولولہ انگیزیوں سے میری تکاور رفع ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے حب العزیز سبحان اللہ خلیفہ راہو بطل جلیل صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ہمارا کام بھی سفر کرنا ہے جہاں سے خوزرے وہاں اپنے اپنے اسے کا جو بھی ہمارے آستانے سے ان کا جنگر اللہ کی طرح سے مقدر ہے وہ تقسیم کرنا ہے اور آگے نکل سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کافی ہوگی ہے آپ لوگ بڑی دیر سے منتظر ہوں گے لیکن مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے بد ہیں مجھے دے جاتے ہیں آگے مجلس ہوتی ہے دن میں دین دخواہ چار دخواہ اس طرح مختلف حکمات پر مختلف حمانات پر اہل محبت کے محبوبانہ معبول میں اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیتے ہیں میں اللہ سے اس کا ایک بغرا مانگ دوں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے ہیں سبحان اللہ لیکن آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ نیکی کی کوشش کی سبحان اللہ تو آج تھوڑی سی مسنری دیان کر لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں اکثر میں ایک آج شیر پر ہی اتفا کی ہے اتفا کا مطلب ہوتا ہے کافی سمجھ نہ ہوتا تو آج آج کی محبت دیکھ کر آگی لگ رہا ہے یہ آرخ موالا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آشاء اللہ یہ چونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تو ہاتھ اس پر بند کرتے ہیں کوئی بات حرام سے بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگر ایک بٹن دمانے سے کچھ دروست ہوتی ہے تو اور آپ کو کہہ چاہیے سبحان اللہ حضرات اللہ نے فرمایا جلد جلال کہ بس اچھوٹ دو ظاہری بنا سبحان اللہ اور چھوٹ دو باتیں سبحان اللہ 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 رومی رحمت اللہ فرما ایک طرح خلا کر خور رہنا بھی قرآن نہیں کرنا چاہیے بے شک میں نے آیت کڑھی ہے آیت پڑھی ہے یہ شعروں کے لیے سبحان اللہ در okay سبحان اللہ لہas آیت نہیں ہے مجھے دو آیت سنانی ہیں کہ ہر خیر کا مخصن قرآن ہے اور ہر بیان کا اجمال ہے وہ قرآن ہے اور ہر نیکی کی دعوت میں اصل قول قرآن ہے اس کے بعد فرمان محمدی نے تو حکم یہ ہوا کہ گناہ چھوڑو ایک تو یہ ہے کہ گناہ اگر کر لیا ہے تو چھوڑو اور چھوڑو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرنے والے ہو تب نہیں سبحان اللہ اب ہم نے آپ کو کوئی غزر تو سنانی نہیں ہے ہم نے تو آپ کو یہی باتر سنانی نہیں ہے سبحان اللہ ہم نے آپ کو وہ سنانا ہے جسے سن کر دل اور روت دونوں پاک ہو جاتا سبحان اللہ تو حکم یہ ہوا ہے کہ گناہ کو چھوڑو سبحان اللہ اگر کناہ کو نہیں کروں گے تو زخمی ہو جاؤ گی سبحان اللہ زخمی ہو جاؤ گی اچھا زخمی ہو گے تو کیا کریں رہبی علاج کو پکی جواب یہ سب زخمی ہو جائے جو زخموں کا علاج کرتا ہے جو پہلی خوشش تو یہ کروں گے کہ اس راستے پر اچھے ہو جس میں گیر کر زخمی ہونے کا خطرہ ہو گا بیش ہے وہاں بیش ہے سبحان اللہ یہ مومن کی فراست ہے سبحان اللہ یہ مومن کی طاقت ہے سبحان اللہ یہ مومن کی علامت ہے سبحان اللہ کہ وہ اس دلی سے نہیں گزر گا کہ اس دلی سے گزر گا اس پر تاو لگ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا رب بیداغ ہے بیش ہے ہمارا نبی بیداغ ہے بیش ہے ہمارا قرآن بیداغ ہے تو اے امتی تجھے بھی بیداغ رہنا چاہئے سبحان اللہ لیکن اگر گناہ وہ ہی کہے جائے تو رمی صاحب رحمت اللہ اللہ جو ہمارے میں آیات کے کنار میں اس کو بنا کے آپ کو بیش کر رہا سبحان اللہ پھر میں گناہ کو چھوڑو سبحان کچھ گناہ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر خوفیاتوں میں لگا دے بے شک کچھ گناہ ایسے ہیں جو تنہائی میں اور خفیاتوں میں لگا دے بے شک کچھ گناہ ہیں جو اندر ہی اندر آدمی تیار کر رہا ہوتا ہے کچھ گناہ ہیں جو کہ ہاتھ پھون سے زائر ہو رہے ہوتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا چاہے وہ صاحب ہوں یا باغن ہوں مجلس کے ہوں یا تنہائی کے ہوں میرے نبی کے گلاموں سارے گلام چھوڑ ہماری 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 اللہ اب جو رومی رحمت اللہ نے فرما رہے ہیں میری تظر میں گناہ ایسا ہے جیسے کانڈا ہوتا ہے گناہ جیسے کانڈا ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ کانڈے کا زخم جلد میں ہوتا ہے ایسا ہے گوشت و پوست میں ہوتا ہے اور گناہ کا جو درد ہے اس کا جسم پر اثر نہیں ہوتا اس سے روزت نہیں ہوتی ہے اللہ بے شک بے شک رومی صاحب دیسی انداز میں سمجھا رہے ہیں واہ 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 یہ لگتا ہے کہ دیسی انداز میں سبحان اللہ بے چاہم اینسے ہوں دیسی کی مقتہ ہو اللہ مکن کھاتے ہیں یہ سمجھے وہ دیسی لگتا ہے ان کے سامنے دیسی بات کرنا یہ ہی دیسی ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں بھی کچھ ہی نہیں کریں انہیں بے دیسی ہوتی ہے سبحان اللہ رومی اللہ رحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی کے پاؤں میں کانٹا چک جائے تو وہ کیا کرتا ہے اس پاؤں کو اٹھا کر اٹھنے پر رکھتا ہے اللہ ایسے ہی ہیں بہان اللہ جب کانٹا چک جائے وہ پاؤں اٹھاتا ہے ڈھا کر اٹھنے پر رکھتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ وہ ایک سوئی لیتا ہے اور سوئی لے کے اس کانٹے کا سر کلاش کرتا ہے فرماتے ہیں اگر اسے پھر بھی نظر نہ آئے تو اپنے لبوں کی دری دے کر وہاں اس جگہ کو تر کر دیں فرماتے ہیں یہ جو کوشش ہے جو کانٹے کے چھوڑنے کے بعد پیر کو اٹھا کے اٹھنے پر رکھنا یہ کوشش ہے اس کانٹے سے جان چھڑانے کی اور اگری کوشش ہے سوئی اٹھانے کی سوئی لے کے کھال کرے دنے کی کھال کے اندر چھوٹا سا شکاف کر کے اس پہلے سے جو شکاف کانٹے میں پیدا کیا ہوا ہے اس کا دہراں بڑھا کے وہ اس سوئی سے اس کا سرہ تلاش کرتا ہے تو یاد رکھو اسی کام کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کا سرہ تلاش کرنا پڑتا ہے برائی جہاں سے آئی ہے اس جگہ کو تلاش کرنا ہے جہاں سے برائی کا آغاز ہوا ہے اور جو آدمی شرے کو ہاتھ میں لے لے یاد رکھو وہ اس برائی کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے بے شک بے شک جو جڑ کو پکڑے گا اسے کو حاصل نہیں ہوگا بے شک بے شک بے شک اس طرح سرے کو آنچ میں لے لیا تو جڑ کو اٹھاڑ کے بھینک دوگے اس سے پتہ چلا کانٹے کا سرہ تلاش کیا جاتا ہے جڑ تک نہیں پہنچا جاتا بلکہ سرہ مل جائے تو جڑ تک آپ کی مہنت اس کانٹے کو اٹھاڑ کے اس کی جڑوں کو بہر نکال دیتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جسم کو آرام لے لیتا ہے اور پھر آپ کا لعا میں دہان لے کا اس جگہ مل جان کے کسی طرح وہ سرہ نظر ہے چونکہ یہاں میں ڈیٹ تو بہتا ہے میں تو جان بھی کہ ہوں مٹی مجھے لگ رہی بے سکتا ہے دھوڑ اور مٹی اور یا دھوڑ مٹی سے ہماری خلیسی نہیں ہے بے سکتا ہے دھوڑ مٹی سے ہم شروع ہوئے اور دھوڑ مٹی پر اس سے تاہتا ہوں بے سکتا ہے تو فرماتا ہے یہ کوشش ہے اس کا مسلم یہ ہوا کہ اگر تم سے کوئی بنا ہو گیا ہے تو ایسا ہی سمجھو جس طرح تمہارے جسم میں کھانٹا چھو جائے تو کیا تم کھانٹا چھو جانے کے بعد مطمئن رہتے ہیں تمہیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کم اس کھانٹے کو نکال باہر نہ پھیک دو تمہیں چین نہیں آتا سکون نہیں آتا فرماتا ہے وہ چھوٹا سا کھانٹا جو نظر بھی نہیں آ رہا اور آپ کو اپنے لبوں کی طریح سے اسے تلاش کرنا پڑتا ہے اتنا چھوٹا ہے اس چھوٹے سے کھانٹے نے آپ کے جسم کو ازدراب دیا ہے اور جسم کو مزدرب رکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ چھوٹا سا کھانٹا بھی میرے ٹنگ میں نہ رہے اسے باہر نکال پھیوں دیا جائے فرماتے ہیں یہی حال تو ان گناہوں کا ہے تم جسے بنائے صغیرہ کہتے ہو اس سے روح مزدرب ہوتی ہے اگر آپ کے اللہ نہ کرے قوم میں اتنا بڑا دیپ چلان جائے اللہ وہ تیزی گلنگ کر رہے ہیں میں تڑھا جی جانے ہیں جی جانے ہیں اگر وہ پاؤں میں آپ چل رہتے ہیں زمین پر نیچے ایسے کھڑا تھا پاؤں رکھا تو نکال یا دوسری جانے ہیں بتاؤ تکلیف بہت اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرمایا یہ اتنا بڑا ہے کہ دور سے نظر آتا ہے اور گناہِ قبیرہ بھی ایسے ہی ہیں دور سے نظر آتا ہے اور اس کا زخمی انسان بھی دور سے نظر آتا ہے اور قبیرہ گناہوں کا مرتقب بھی پورے معاشرے میں مشہور ہوتا ہے یہ بکہ یہ فاسق و فادر ہے لہذا فرمایا کہ بڑے گناہ تو ایسے جیسے کھیل جو آپ کے موں میں آر پار ہو جائے تو اس کی تکلیف زیادہ ہے لیکن تمہاری طبیعت کی نخواست کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف کیل ہے اتنا موٹا لمبا اتنا معمولی سا کانٹا ہے تو تمہیں اتنا سا کانٹا سا برداشت کر لینا چاہئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم اتنا سا باری کانٹا بھی برداشت نہیں کرتے فرمایا بس جس نے اس رانس کو سمجھ لیا اس نے حقیقت کو سمجھ لیا فرمایا قناہ قبیرہ ہو یا صغیرہ دونوں روح کے لیے موزر ہیں اور جب تک تم اس کیل کو باہر نہ کر لو تمہارے جسم کو سکون نہیں حاصل ہو سکتا اور جب تک تم اس چھوٹے سے کانٹے کو بھی اپنے پاؤں سے نکال نہ لو اس وقت تک تمہیں سکون نہیں مل سکتا چھوٹا سا کانٹا پاؤں میں چکا ہو درد نہیں ہوتا جب تک آدمی چلے نہیں لیکن کیل اگر آپ پاؤں میں ہو تو ہر وقت درد ہوتا ہے اس سے پتہ چلا گناہ قبیرہ کے اثرات ہو رہے ہیں صغیرہ کے اثرات ہو رہے ہیں اس طرح دونوں میں ہے فرمایا جس طرح تُو اپنے پن میں ایک کیل بھی برداشت نہیں کرتا اور ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا اسی طرح اپنے روح کے ساتھ بھی پرتا کر نہ قبیرہ کو آزمان نہ صغیرہ کو آزمان ان دونوں سے اپنا آپ آزاز کر کے روح کو پاک کر لیں سبحان اللہ اب یہ دو شہر ہیں میں پہلے ایک پڑھتا ہوں جو میں نے کہہ دیا ہے نہ وہ اس میں بیان ہے سبحان اللہ روح میں نے رحمہ فرماتے ہیں پہلے تحت لفظ میں ساتھ جس طرح میں نوٹ دیری پہ درست دیتا ہوں میں ایسے درست دیتا ہوں سبحان اللہ کہ چونک سیرا خار درقا یش خلط چونک سیرا خار درقا یش خلط پا ی خدرا برسر زانونی حد کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو وہ برسر زانون اپنے گھٹنے پر اپنے ران پر اپنے پیر کو رکھ لیتا ہے اس کا مطلب کہ جس چیز نے جسم کو تکلیل پہنچائی اس کو دور کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے بڑا مومنٹ کے بھی یہ شان ہے اگر اس سے گناہ ہو جائے پہلے سنی کو گناہ کو روح کے اندر کانٹے کی طرح پہبست رہنے دے جس طرح چپڑے اور خال سے اپنے کانٹے کانٹا نکال رہے ہوتے ہو فرمایا اسی طرح کر گناہ ہو گیا صغیرہ ہو یا کبیرہ اس کو تن سے باہر کرنا پڑا اور اس تن سے اس کو باہر کرنے کا نام توبہ ہے دوسرے شعر میں کیا فرماتے ہیں وَسَّلِ سُوْزَنْ حَمِي جُوْيَدْ سَرَشْ وَسَّلِ سُوْزَنْ حَمِي جُوْيَدْ سَرَشْ وَرْنَيَاوَتْ مِي قُنَتْ بَالَتْ تَرَشْ فرماتے ہیں کہ اگر سوزن کہتے ہیں سوئی کو بارسی میں کہتے ہیں اگر سرِ وَسَّلِ سَوْزَنْ حَمِي جُوْيَدْ سَرَشْ فرماتے ہیں کہ وہ تلاش کرتا ہے جو ایدن کا مطلب ہوتا ہے چاہنا تلاش کرتا ہے کہتے ہیں وہ تلاش کرتا ہے سوئی کے سرے سے سوئی کے سرے سے کانٹے کا سرہ وہ سرے سے سرہ تلاش کرتا ہے وَرْنَيَاوَتْ اور اگر نظر اگر نہ آئے مِي قُنَتْ بَالَتْ تَرَشْ پھر اپنے لب سے اس کو تل کرتا ہے یہ دو شعر میں کٹھے پڑھنا ہوں محمد صاحب 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 جو کسی را خوال ترپا شخلد بَالَلَّهَ بَالَلَّهَ بَاعِ خُدْرَان وَرْسَرِ زَانُونِ حَدِ بَالَلَّهَ مَوْسَرِ سُوزَدْحَامِ جُو سلویت سرش سلان اللہ ورن آیابد میکونت پالب ترش سلان اللہ سلان اللہ سلان اللہ بہت ہی غریب لوگ ہیں اس لیے یہ کہہ لینا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہونے کے بعد اس طرح کانٹا چپ جائے تو آپ آرام سے بیٹھے گئے نہیں کانٹا چپ جائے تو آرام سے بیٹھے گئے ہمارے جسم پہ اتنا شرار رکھتے اور روح کا کیوں نہیں رہتے سلان اللہ تمہاری روح میں گناہ سویرہ اور تبیرہ کے کہیں بڑی بڑی کھیلیں پہوست ہو چکی ہیں بہن چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں اور تم ان کانٹوں کو باہر نکالنے کی تنبیر بھی کرتے اگر تمہارے پاؤں میں چک جائے تو دیکھو تم پاؤں اٹھاتے ہو اس کو زانوں پہ رکھتے ہو پھر سوی اٹھاتے ہو پھر اس کے سیرے سے گناہ کا یعنی اس کانٹے کا سیرہ تلاش کرتے ہو پھر بھی نظر آئے تو اس کو تر کرتے ہو کہ کسی طرح نظر آ جائے فرمایا تم بھی اپنے اندر تلاش کرو نہیں تمہیں نظر آ جائے کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اور جیسے گناہ ملے اس کا سر شریعت کے سر اور توبہ کی خوبصورت بہار میں لاکر اس سارے گناہ کو روح سے باہر نکال دو اور جب یہ باہر نکل جائے جس طرح جسم کا کانٹہ دور ہو جائے تو سکوم ہو جاتا ہے گناہ روح سے نکل جائے تو روح کو سکوم مل جاتا ہے اب سنو روحی اللہ رحمہ رشاہت فرماتا کہ اگر پاؤں کا کانٹہ تلاش کرنا اتنا دشوار ہے تو دل کے کانٹے کے بارے میں کیا ہے سبحان اللہ اگر دل میں چُم گیا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو روحی اللہ رحمہ فرماتا ہے کہ دل کے کانٹے اختیار میں نہیں ہوتے یعنی ایک وہ کانٹہ ہے جس سے روح زخمی ہوئی گناہ کی صورت میں فرمایا ایک کانٹہ اور بھی ہے ایک کانٹہ اور بھی ہے وہ عشق کا کانٹہ ہے عشق کا کانٹہ اور فرماتے ہیں کہ جسے وہ کانٹہ لگ جائے وہ اس زخم کی لذت میں مست و الست رہ کر ہوپے خلا اور ہوپے مصطفہ میں زندگی گزارتا ہے فرماتے ہیں پاؤں کا کانٹہ یہ کمی کبار نظر نہیں آتا فرمایا جو اندر چھپا ہوا ہے اسے بھی ہارے کلاش نہیں کر سکتا فرمایا صاحب نظر ہیں جو دلوں تک رسائی رکھتے ہیں وہ صاحب نظر ہیں جو دلوں تک رسائی رکھتے ہیں اور یاد رکھو دل کا کانٹہ نکالنے کے لیے نہیں اسے اور کہہ رہا کرنے کی ضرورت ہے فرمایا کیا وجہ ہے فرمایا جس طرح نوحہ نوحے کو کٹتا ہے اس کانٹے کو ہم نے کانٹے سے دور کرنا ہے اگر وہ گناہ کے کانٹوں سے اپنے ہاں کو بچانا چاہتا ہے تو فرمایا عشق خدا کے کانٹے دل میں تحفظ کرنے یہ کانٹہ میں سارے کانٹے کانٹے کانٹا کرنے لیکن فرمایا یہ عشق کانٹے جو دل میں چھپتے ہیں ارے کوئی نظر نہیں آتے خان اللہ اے پاؤں میں چھپا ہوا کانٹک ہو جاتا ہے یہ تو پسلیوں کے پان خان اللہ جو کسی نظر میں نہیں ہے اور عجب بات یہ ہے تو میں خود بھی نظر نہیں آتا کبھی آپ نے اپنا دل دیکھا ہے نہیں اپنا دل نہیں دیکھا لیکن یاد رکھو جن لوگوں کے دل صاف ہو جائیں اور جن کا دل خدا کی محبت اور عشق سے زخمی ہو جائے یاد رکھو ان کا دل ان کے جہرے سے نظر آتا ہے دل سے مراد اس کی وہ خاص حیعت اور خاص صورت نہیں کیوں اسے دیکھا جائے کہ وہ عام کی طرح ہوتا ہے میں سمجھے یا ایک ناریل کی طرح ہوتا ہے دیکھئے آپ نے اس کی صورت کیا وہ دیکھنا مقصود ہے فرمایا نہیں اس کی جو کیفیت ہے وہ دیکھنا مقصود ہے اور دل کی کیفیت فرمایا دل دیکھ کے نہیں ہوتی دل کی کیفیت خدا چہرے پر نازل کرنا تو رومی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ خار کا مقابلہ خار سے کرو خار کا مقابلہ خار سے کرو ایک کانٹہ گناہ کا ہے چھو جائے تو نکالنے کی کوشش کرو تو ایک طریقہ کر لیے پہیں کہ تم اللہ کی محبت کے کانٹے دل میں بسال ہونا جب وہ اندر آگے تو پھر گناہوں کے کانٹے آئے ہی نہیں بے شک بے شک تو جس کو اللہ سے جتنی محبت ہے وہ اتنا ہی متدقی ہوگا بے شک اللہ سے جس کو جتنی محبت ہے اتنا متدقی ہوگا نافرمانی کا سوچ نہیں نہیں سکتا بے شک جس کے سینے میں خار عشق الہی چھو گیا ہوگا یاد رکھو وہ ماسیت کی طرف نہیں جا سکتا اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوا نظر آئے گا محبوب کی آدمی تڑکتا نظر آئے گا تو رمی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خار در خار در پا شک چنی دشواریاں خار در پا وہ کانٹا جو پاؤں کے اندر ہے خار در پا شک چنی دشواریاں چنی دشواریاں جس طرح پاؤں کا کانٹا پاؤں میں تلاش کرنا دشواریاں ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے فرماتے ہیں خار در خار در دل چون بود دوا دے جواب اللہ کہتے ہیں بیٹو مجھے جواب لے کہ پھر دل کا کانٹا اس کو کیسے کوئی تلاش کر سکتا ہے اس سے پتہ چلا عشقِ خداوندی کی آگ جگہ جہان لگی ہو اس کا دھوان نہیں ہوتا ہے اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا یہ بڑی جانتا ہے جس کو عشق ہو گیا ہے یا وہ جانتا ہے جس سے عشق ہو گیا ہے اور رومی علی رحمہ نے یہ بات کس طرح فرمائی میں نے آپ کو تحت اعظم سنا دی اب ترانم میں سمات کریں سبحان اللہ خار در پاشت چونی سبحان اللہ خار در پاشت چونی سبحان اللہ دشوار یا خار در پاشت چونی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ سوز اس فقیر کو ملا ہے رومی علی رحمہ نے جس سوز میں کتاب کو لکھا ہے یہ فقیر اس سوز میں آپ کو سنا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہر قلعے کا حصہ نہیں ہے سبحان اللہ اب میں آپ کو سبحان اللہ نصفت کی بات بتا رہا ہوں سبحان اللہ کہ رومی علی رحمہ کیسے سمجھانے جائے ہیں سبحان اللہ رومی علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ سے جہاں پہ کانٹا چکتا ہے اس کو تلاش کرنا تمہاری بہت مشکل ہے جی بے شکل جیسے دل کا کانٹا تلاش کرنا مشکل ہے فرماتے ہیں روح کے اندر جو کانٹا چک جائے بنا کر تمہاری ہی بہت مشکل ہے پاؤں میں چکے تو پھر بھی نظر آ سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے جی بے شکل کیونکہ پاؤں تک آپ کے آنکھوں کی رسائی ہے پاؤں تک آپ کی آنکھوں کی رسائی ہے اللہ پاؤں تک سوئی کی رسائی ہے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں رسائی کے اسواب نظر نہیں آتے ہیں فرماتے ہیں ان کے لئے ہم دری کا ہوتا دیتے ہیں کہ جہاں تمہاری رسائی نہیں وہاں کیا کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے لئے بڑی خوبصورت اور مزیع مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں کوئی گدہ بیٹھا ہوئے اور کوئی آدمی کے پڑا مزاج میں گرہ شرارت رکھتا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس گدے کی دنگ کے نیچے کانڈا رکھتی ہے کیا کیا ہے دنگ کے نیچے کانڈا رکھتا ہے تو جب اس دنگ کا بوش پڑا کانڈے پر کانڈا چکے اب فرمایا رومیلہ ہمارے گدہ نہیں جانتا اس نے کڑنا پہ اس طرح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ فرماتے ہیں بڑے خوبصورت پر فرماتے ہیں سبحان اللہ جمپ مرد ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں انکڑنا کچھتا ہے اٹھان ہوکا راکھتا رومی صاحب کی آقل پر قربان جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ شیطان کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ بڑی خوفنات ہوتی ہے بے شک وہ دم کی طرف جیسے دم پر وار ہو رہا ہوتا اس کو پتہ نہیں ہوتا اسی طرح گناہ بھی بڑی آہستگی سے آپ کے من میں چل جاتا ہے بے شک بے شک اور آپ شدید جسمی ہو جاتے ہیں بے شک تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور آپ اسے قبول کر رہے ہیں تو رومی صاحب کی نظر میں پھر آپ قبول کریں بے شک ہر اکمی جو گناہ کی دعوت قبول کرے یا کسی شر پسند کے شر پہ شکار ہو جائے جانتے پھوچھتے فرمایا پھر اس کی اکل گدے جیسی ہے بے شک بے شک تو وہ اب گدے کے جسم میں سب سے دور گھومی ہوتی ہے ایسی ہے وہ دیکھو دور ہے ملکل آخر پچھے تو وہ کیا فرماتے ہیں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کانٹا جب چھپتا ہے اس کے دھر سے اس کے علم سے اور بے چینی سے وہ دونوں اللہ کے مارنے شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے وہ دولتیاں جاڑنے شروع ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں وہ اور اس ایک کانٹے کے زخم کو دور کرتے کرتے کئی جگہ اپنے جسم کو زخمی کر لیتا کانٹا کتنا ہوتا ہے اور وہ جب دولتیاں مارتا ہے تو اور تو بھی ہوتا نہیں اسے اسی کو تکلیف ہوتی ہے کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے اب اپنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کو نکالنے پر قادر نہیں ہے فرماتے ہیں یہ گدے کا حال ہے اب یہ دو چیز ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں خر کے ذات خارج کہتے ہیں کس بزیرِ دمِ خر خارے میں حادر اللہ کس کہتے ہیں کس کوئی آدمی نہیں ٹیک ہے؟ بزیرِ دمِ خر خر کے دم کے نیچے خارے میں حادر ایک کانٹا رکھ دیتا ہے پھر خر ندانت دخِ اوبر میں جاہد کوشش کرتا ہے لیکن جانتا نہیں کیسے نکالنے پھر پھر آگے کیا آن فرماتے ہیں خر سے بہرِ دخِ خار از سوز و درد جفتہ میں انداخ سدجا زخم کرد کہ اب وہ جانتا تو ہے نہیں فرماتے ہیں خر سے بہرِ دخِ خار خار کو دفع کرنے کے لیے گدا اور سوز و درد سے جان چھوڑنے کے لیے جفتہ میں انداخ سدجا زخم کرد کہا وہ دونوں دولتیاں مارتا ہے اور اس چکر میں اور زیادہ اپنے آپ کو زخمی کر لے بے شک بے شک اب یہ دو اشاعر پڑھے ہیں میں نتیجہ آگے پیش کروں گا اس کو ذرا سنے میں دونوں پڑھے پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ قصب زیرِ دم میں خرے خارِ عطو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دن میں خرے خارے نیاد خرنا دانتے دخلے اوپر میں چہتر میں چہتر خرز بہر دفع خار سے سوز و درد جفتہ میں انداخت ساتھ جا زخم کر دے فرمایا جس طرح کر دے کہ تم کے نیچے شریر انسان کانٹا رکھے اسے مقتلائے درد کر دیتا ہے اسی طرح ایک شریر نفس ہے اور ایک شریر شیطان ہے جو تمہارے اندر گناہوں کا کانٹا چکھو کر تو میری روح کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے کرپ میں ڈال دیتا ہے سوز میں ڈال دیتا ہے گاب میں ڈال دیتا ہے اور فرمایا تم پھر اس گناہ کے حسار میں رہ کر اور کئی گناہ کر لیتے ہو جس طرح گناہ دولتیوں مار کے اور زخمی کر لیتا ہے فرمایا اس سے پتہ کیا چلا اس سے پتہ یہ چلا کہ گناہ کا تعرف کرانے والا شیطان ہے اس پر آمادہ کرنے والا شیطان ہے اور فرمایا اگر آپ تمہارے اندر گناہ سرائط کر گیا ہے تو جس طرح گناہ اپنی دل سے اس خار کو اور اس کانٹے کو نکالنے پر قادر نہیں فرمایا تمہاری روح کے اندر بھی جو گناہ کا کانٹا چک گیا ہے کجھے نہیں پکا اسے کیسے نکالنا ہے فرمایا گدر کے لیے کوئی اور چاہیے جو آکے اس کی دن سے کانٹا باہر نکالے فرمایا تجھے بھی اسی کامل کی ضرورت ہے اور آپ کی صورت کی ناثیر میں تمہاری روح سے گناہوں کے کانٹے نکالنے پر تو ٍھُ مُرحان اللہ سبحان اللہ kennال اللہ وآرم صلیح یار رسول اللہ تخقی خیدری خیزانِ صدیقی جاری رہے گا خیزانِ صدیقی جاری رہے گا اب گدے کے دم سے کانٹا کسی مالک نے نکالنا ہے جی بے شک بے شک تو ہمارا بھی مالک اللہ ہے اللہ کے والے نبی ہمارے مالک بے شک نبی کے دعا تو ولی ہمارے مالک بے شک بے شک اب روح کو اگر کانٹوں سے پاک کرنا چاہتے ہو ارے جس طرح قدع اپنی دم پر قادر نہیں تجھے اتنی مارت کہاں ہے کہ تو ان کانٹوں کو باہر نکال پھینکے فرمایے جا کسی حاضق حکیم کے ماس جو اپنی حکمتوں کے تناظر میں تجھے ہاتھ لگائے اور تجھے شفا شفا چاہیے تو کسی حاضق حکیم کا ہاتھ چاہیے اور رومی نے ہمیں فرماتے ہیں یہ دولتیاں مارنے سے کب کانٹا باہر جائے گا یہ خار باہر لاتے مارنے سے نہیں جا سکتا فرمایہ اس کے لیے کسی حاضق دانا اور ہوشمند تجربے کار انسان کی ضرورت ہے جو اس کانٹے کو باہر نکال دے اور تجھے امن دے دے اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت سالح درہ سالح خوند صحبت سالح درہ سالح خوند صحبت سالح درہ تالح خوند یعنی چنگیاںmpی صحبت ہمو چنگا کرے گی اسی لیے، اُسلا بھینے بھی صحبت ہمو پیڑا کرے گی فرمایہ کچھ وہ ہیں جو کانٹے دیتے ہیں کچھ وہ ہیں جو کانٹے کھانٹے دیتے ہیں کچھ وہ ہیں جو کانٹے نکال دیتے ہیں نہیں سن یقاتی ان کے ساتھ لپ رابطہ رکھو نہ کہ جو پہلے سے چھو گئی وہ ایک آنٹے نکال کے بھائی پھر ٹینٹیں اور آئندہ زخمی ہونے سے محفوظ رہنے کا سلیل کا بتا ہے بے شک بے شک اور وہ کامرین کی صحبت اس لیے بھرمایا اتاک اللہ بکونو ماسا بے شک چنگے ہو جاؤ اور چنگے ہوندھو بھر چنگے انال رہ جاؤ بے شک چنگے ہو جاؤ چنگے انال رہ جاؤ تو رمیر علیہ کیا حرماتے ہیں آن لقد کے دخھے خارے ہونکو ناتو آن لقد لقد کے لائے لگو بھرما دے آن لقد کے دخھے خارے ہونکو ناتو آئیے لاتے مارنا اس کا کانٹا نکالنا کیا باہر کرے گا یہ کانٹا نکالنے کا عمل لاتے مارنے سے چاہتا نہیں ہوگا واقع ہے آس کے بھائی فرمایہ اس کے لئے تجربے کار چاہتا ہے بے شک بے شک اس کے لئے کون چاہیے تجربے کار چاہتا ہے کہ بر مرکز کانٹ کہا وہ جو اصل کانٹے کی جگہ پر توجہ کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے اہلاللہ اور نقشمند میں بھی خاص پر توجہ ایک خاص چیز ہوتی ہے بے شک بے شک توجہ دل کو رہتی ہے بے شک ایسے ہی ہیں بے شک جو رومی الہرامہ فرماتے ہیں جو حاضق حقیم کون ہوتا ہے جس کو تجربہ حاضق حقیم ہوتا ہے بے شک ولیوں میں ایسا کون ہوتا ہے فرمایہ جسے مرگز پر توجہ کرنے کا ہنر رہا تھا آہ مرگز کہاں ہے اب پہلے شیر نے کہا تھا کہ دل کا کانٹا کہاں نظر آتا ہے اب یہاں سمجھا گیا دل کا کانٹا عشق کا کانٹا ہے وہ تو نظر نہیں آتا لیکن وہ چہرے پر اس کی اثرات نمائع ہو جاتے ہیں لیکن روح کے کانٹے نکالنے والے وہ ہیں جنہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے جو ان کی صحبت میں آ جائے گناہکار آئے تو پارسہ بن کے جاتا ہے جو رائے تو ولی بن کے جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو رائے تو ولی بن کے جاتا ہے بس یہ میں آفری شیئر پتھوں اس کے بعد اس موضوع کو بس کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گناہوں کے عادی ہوگے ہیں تو ان لوگوں کے پر جاؤ جو نیکیوں کے عادی ہیں اگر آپ میلے ہوگئے ہیں تو ان کے پاس جاؤ جنہوں کے پاس شابن بنانے کی سیکٹریہ ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے ان کو بنائے اس لیے کہ وہ خود ساف رہیں اور دوسرے کو ساف کریں بے شک سبحان اللہ تاہر بھی ہیں متاہر بھی ہیں تاہر تو مطلب خود پاک ہیں متاہر تو مطلب دوسروں کو بھی پاک ہیں اور آپ نور ہیں نور کا بھی ایمان ہے جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو بھی روشن ہے اور حضور کی ذات کیا ہے آپ کون سے مومن ہیں فرمائیے وہ مومن ہیں جو خود بھی ایمان والے ہیں اور بے ایمانوں کو ایمان دیتے ہیں تو آپ ولیوں کا طریقہ کوئی نبی سے مختلف تو نہیں اسی در کا خید لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رویہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ تیری جو یہ جو لاتیں مارنا یعنی شرارتیں کرنا اور خود ہی کوشش کر کے کہ میں ٹھیک کو جنگا قیرم گناہ کرنے کا کہتا ہے یہ ٹیم ہے کوئی بات ایسی ہے بہت لوگوں کا یہ زوم ہوتا ہے کہ بہتر ہو جائے میں بھی ٹائم ہے میں نے ایک ہی دور دوبارہ کروں گا اور دور دست دوبارہ کروں گا اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دوبارہ یہ ایک دفع نہیں اٹھے آپ تو ساری عمر تو بہر رکھ نہیں پڑے گی ساری عمر آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گی ساری عمر آپ کو نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا بے شک یہ ایک دو دن کی ریسلنگ نہیں ہے بے شک یہ آپ عمل کے رنگ میں ہیں اور مسلسل آپ کو شیطان سے ریسلنگ کر بے شک بے شک بے شک مرکز پر توجہ کرتے ہیں اور انسان کا مرکز درست ہو جاتا بے شک ساری عمر ساری عمر یا حریف شک ساری عمر آلکد کے دفوے خورے مرکز پر توجہ کرتے ہیں دفوے خورے اوکند آزے کے بائیت کے بر مرکز درست ہو جاتا مرکز درست ہو جاتا آلکدھ آلکدائی تخبیری آقہ آلکدائی آلکدائی لید انسان یا صدا گورو آلکدائی صدا خدا رومی لرام آمرا آلکدائی آپ میں شیئر ہی بھولوں میں صرف اس کا مقوم بتا رہا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ وہ حاضر کیا کرتے ہیں؟ اچھی طریقے سے اس کانٹے والی جبہ کو قرید کرتے ہیں۔ اچھے طریقے سے قرید کر پھر جب وہ کانٹا اس کی گھرست میں آ جائے گا تو اسے پکڑ کے پار پہ آتے ہیں۔ وہ قریدہ کیا ہے؟ وہ قریدہ ہے تمہیں اللہ کے حضور بار 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 بار. سبحان اللہ تمہیں قرآہ پڑھا کے اندر سے بعد کر تم ٹھا آہا تمہیں حرام روزی سے بچا کے تمہیں حمال کا عادی بنانا۔ یہ قریدہ ہے۔ قریدہ قریدنے میں تکلیف ہوتی ہے اور جو آدمی صبح و شام بنا کر اچانک اس کو پہنچوں سمازے پڑھنی جائے تو ایسے ہی قریدہ جا رہا ہے تو یہ اپنی صحبت کی تاثیر سے وہ قریدنے کا حمل یعنی اس سے شریعت پر حمل کر رہتے ہیں آن کی حفاظت زبان کی حفاظت آن کی حفاظت آد کی حفاظت ظاہر اور باطن کی حفاظت فرمایت ہے حفاظت کر کر کے اس کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ آرام سے پھر نکال کے باہر کیسا ٹھیکھ کے کانٹا جب آف میں آیا ہے کتنی آسانی سے باہر ٹھیکل جاتا ہے پہلے اس کو نیکیت گرا گرا آخر میں جب کہتے ہیں گناہ چھڑو کہتا ہے چھوڑ دی سبحان اللہ جب تم کہتے ہیں اگر گناہ گار کو جو پکا گناہ گار ہے روڈ پہ جارے اسے کو گناہ چھڑو اگر گر بھی رینٹ دیو بڑا اٹھا ہوں لیکن اس کو کامل کی مجلس میں اور کامل کی صحبت میں دو چار مہینے رکھو اس کے بعد اسے کو بنا چھڑو کے پر چھڑو گی سبحان اللہ پہلے کانٹے کو گریفت میں لینا ہے اے میں ہوں کو کوئی چھڑو تو آپ ہوں اگر بھی کوئی پہنو چھڑو نہیں سمجھے اس طرح کانٹے نہیں نکلا کرتے پہلے قرید آ جاتا ہے اور قریدنے کے بعد جب گریفت میں آ جائے تو جب اسے کہتا ہے گناہ چھڑو کہتا ہے جو کوئی مانو سبحان اللہ سبحان اللہ اسے لیے مجلس میں بیٹھنا ضروری بے شاید بے شاید اللہ آپ سب کو سلام لکھائیں آمین بڑی محبت ہے بھئی آپ